بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ایم اے اور ایم اے سی کے پیپرز ہیں پجاب یونیورسٹری کے وہ شروع ہونے کو ہیں جو رول نمبر سلپز ہیں جو وہ جاری ہو چکی ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایم اے کے جو پیپرز ہیں ان کے گیس پیپرز ان کے سلے بس اور ان کے ڈسکیشن کے بارے میں اب سے ہم ایم اے اور ایم اے سی کے جو بھی پرچے ہوں کے زیادہ تر ایم اے کے بارے میں بات کریں گے چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگر ہم ایم اے کے ہی جو پیپرز ہیں وہ ڈسکس کر لیتی ہیں تو بہت بات ہے سب سے پہلے جو مین پرچہ ہمارے پاس ہے وہ ایم اے اردو کا جو ٹوٹل دس پرچے ہیں دو سالوں کے آج ہم بات کریں گے نیوز لیبرز کس کی بات کریں گے نیوز لیبرز کی جو کہ پانچ سو نمبروں پر مشتمل ہے اور اس کا پہلا پرچہ جو ہے وہ ہے کلاسی کی شاعری اس کا پہلا پرچہ ہے کلاسی کی شاعری کچھ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے میں نے گیس پیپر اور سکیم بتانے سے پہلے یہ مناسب سمجھا پہلے آپ سے سلیبرز پسکیس کیا جائے کچھ زیادہ فرق نہیں ہے کچھ ٹوپکس کا فرق ہے اور اور نیو میں جو کہ دوزار پندرہ سولہ میں جو نیو آیا ہے اس کا یہ نیو سلیبرز ہے جن کے ڈیو شیٹ پر دوزار پندرہ سولہ لکھا ہوگا یا نیو سلیبرز ککھا ہوگا یہ ان کا پہلا پیپر ہے کلاسی کی شاعری جہاں پہ لکھا ہوگا اردو شاعری کلاسی کی عہد میں یہ ان کے لئے ہرگز نہیں ہے یہ ہے کلاسی کی شاعری والوں کا سلیبرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا کورس کورٹ 301 ہے جو اور سلیبرز والے ہیں ان کے کورس کے ساتھ ان کے پیپرز اور ڈیو شیٹ کے ساتھ یہ کورٹ نہیں لکھا ہوگا یہ بھی یاد رکھے گا سب سے پہلے تو میں یہاں پہ کروں گا یہ جو مطن آپ نے پنجاب انیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے کہ مروزی دس نمبر کی مروزی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہ دوزار سولہ صدرہ میں تھا معاملہ اب بالکل بھی نہیں ہے بچھلے پانچ سالہ پیبر دے سکتے ہیں یہ سکیم غلط ہے میں باوہ سوک ذرائع سے اور پنجاب انیورسٹی کا اردو کا جو طالب میرا ماسٹرز وہاں پہ اردو میں ہی کمپلیٹ ہے پنجاب انیورسٹی کا جو کلیریکل سٹاف ہے وہاں سے بقاعدہ تصدیق شدہ جو سلیبرز ہے اس کے مطابق یہ سلیبرز نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سلیبرز اس طرح یہ ہے کہ جو تنقیدی حصہ ہے وہ اسی نمبر کا ہوگی ہے تنقیدی حصہ اسی نمبر کا ہے اور جو مطن ہے یا وہ ایک غزل میں سے آئے یا وہ نظم میں سے آئے وہ بیس نمبر کا ہے تو ان دونوں کو جمع کر کے آپ کا یہ برچہ سو نمبر کا ہے آئیے اب ہم اس کے سلیبرز کی جوہر آ دیا یہ باتیں بھی اسی کے مطلق لکھی ہیں اس کو بھی کراس کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں یہ کنفرم ہے جو ہم اسے بات کرنا چاہتا ہو ورڈ سیف پہ بات کر سکتا ہے کومنٹ سیکشن پہ مجھے مسکے کا حال بتا سکتا ہے بید ریفرنس اور تصدیق سے انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ ساری باتیں بتھائی جا رہی ہیں اب آتے ہیں سلیبرز کی طرف سلیبرز کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلا نصاب کی تفصیل میں بتایا گیا ہے کلاسیکیت کیا ہے اس کے بعد اردو کی نمائندہ کلاسیکی اسناف شیر ان کے فنی مباعث دے کے جائیں گے کلاسیکیت کے مطلق سوال آئے گا اب کلاسیکی اسناف شیر کا تنقیدی مدائلہ غزل میں سے جو غزل کے شاعر ہیں ولی دکنی ہیں یہ اس لیبرز میں ہے خواجہ میر درد ہیں خواجہ حیدر علی آتش ہیں مومن خان مومن داگ دلوی ان کا ہم نے تنقیدی مدائلہ پڑھنا ہے اور اس سے سوال آئیں گے غزل کے جو شاعر ہیں ان کے تنقیدی مدائلہ کے لیے پانچ ہیں پرانے میں کافی تھے کوڑز لیبرز میں نیوز لیبرز میں یہ پانچ شاعر ہیں غزل کے جن کا ہم نے اصناف شیئر کے حوالے سے تنقیدی مطالعہ بڑھنا ہے جو سکیم ہے جو گیس ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تنقیدی مطالعہ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ لیں ان کی کسی غزل کے حوالے سے ان کی زنگی کے پہلو سے ان کی کسی بھی فنی محاصن ان پر تجزیہ اور تنقید کے حوالے سے سوالات ہے اس کو تنقید کہتے ہیں ٹھیک ہے پرکھنے کو بھی بہت دیں تنقید جی آگے آجیں آپ آگے اگر دیکھا جائے جو مسنوی ہے مسنوی یہ بھی اصناف عدب میں سے ہے کلاسی کی شاعری میں سے مسنوی دو ہیں ہمارے اس لیبس میں ایک ہے میر حسن سہر البیان ہے ان کی ایک دیا شنکر نصیم کی ہے گلدار نصیم ان دونوں پر سوالات آتے ہیں جن میں سے ایک کرنا ہوتا ہے یہ ساری باتیں بعد میں بتائی جائیں گی ابھی کے لیے آپ سمجھ لیں نشان لگا لیں مسنویاں دو ہیں ٹھیک ہے آگے ہے قصیدہ قصائد جو ہیں وہ مرزا رفی سودا کے ہیں اور ابراہیم زوہ کے ہیں ان دونوں کے قصائد ہیں اس کے حوالے سے قصیدے نہیں آنے والے ہمیں قصیدے ہمیں تشریح میں آئیں گے جو بیس نمبر کا سوال ہے اسی نمبر کے تنقیدی سوال میں سے دو سوال اس پر آتے ہیں قصائد کے حوالے سے ان کا تنقیدی مطالعہ ہوتا ہے مرزا رفی سودا کے اور ابراہیم زوہ کے والے سے یہ نشان لگا لیں مرسیہ میر ببر علی انیس کا آتا ہے جو اس کے پہلے بند ہیں دس بند ہیں وہاں سے آئے گا نظم نظیر اکبر آبادی کی ہوتی ہے اب ہم مطن پر آتے ہیں جس سے غزل کون کون سی ہوتی ہے وہاں سے جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے ولی کی تین ہیں ولی کے تنقیدی سوال اور ہیں لیکن اس کی غزلیں تین شامل ہیں وہ سنم جس جب سوں بسا دیدہ حیران میں آ مد غصے کے شولے سوں یہ پہلے بھی اس لیے لکھے ہوئے ہیں جلتوں کو جلتے کون جلاتی جا سرودِ عیش گاہ میں ہم اگر وہ عشوہ ساتھ آبے تو یہ ہے ولی دکنی کی تین غزلیات درد کی بھی تین ہیں تجھی کو یہاں جلوہ فرمانا دیکھا یہ مثلا ہے جہاں پر کھیلا ہوں مگر میرا جگر دیکھنا باہدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیئے آتش کا جو ہے وہ آئینہ سینہ صاحبِ نظران ہے کہ جو تھا ہوائے دور میں جو فسٹر سیکنڈیر میں بھی ہے یہ غزل بھی ہے مائے خوشگوار راہ میں ہے کوچہِ دلبر میں میں بلبلے چمن میں مست ہے کوچہِ دلبر میں میں اور بلبل چمن میں مست ہے آتش کی یہ غزل ہے اس کا بیس نمبر کا سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے مطن اس کی تشریح اس کے فنی محاصن کرنے سے دپاکی اسی نمبر کے چار سوال آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ تنقیدی مطالعہ گئے دیں مطن کی تشریح یعنی شیروں کی غزل کی تشریح کرنی ہوتے ہیں بیس نمبر کے لئے چار سوال آتے ہیں آپ کو تنقیدی مطالعہ سے مومن غیروں پہ کھلنا جائے والا یہ مصرہ ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اور دفن جب خات میں ہم سوکتا ساما ہوں گے داگ کی جو شاعری ہے وہاں سے اس کی غزلیں ہیں خاتل سے یا لحاظ میں مان تو گیا جھوٹی قسم والا یہ والی غزل ہے غزب کیا تیرے وعدہ پہ اعتبار کیا پھرے راہ سے وہ یہاں آتیاتے یہ داگ کی غزلیں آتی ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں کہ کسیدہ ہو گیا مرسیہ ہو گیا نظم ہو گی ان میں سے دو جوس آئیں گے دو پارٹ آئیں گے جس میں سے ایک کے مدنگی تشریح کرنی ہوگی یہ ساری باتیں آپ کو اس کے سکین میں اور گیس پیپر میں ملیں گی فیلحال آپ نشان لگا رہے ہیں سلیبس کے حوالے سے آگے یہ دیکھیں کہ آپ کے کسیدہ ہے کسیدے میں ہم نے یہ اگر آپ پہلے میں بتاتا چلوں آپ نے دیکھا تھا مرزا رفی صدہ کا اور ابراہیم زو کا یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں ان کا ہوگا یاروں مہتابوں گل شمعوں باہم چاروں ایک اور ابراہیم زو کا جو کسیدہ ہوگا ساون میں دیا پھر میں شیوال دکھائی یہ والا کسیدہ ہے مرسیہ میر ببر علی انیز کا یہاں سے میں نے بتایا تھا کون سا ہوگا بولا شفق سے چرخ پہ جب لالہ زار صبح اہل دست بند آئیں گے ان کے مرسیہ سے نظم جو میں نے آپ کو بتائی تھی نظیر اکبر آبادی کی اس کا سلیبس یہ ہے کہ نظیر اکبر آبادی کی ہنس نامہ چڑیوں کی دسویر اور برسات کی باریں پہلے دست جات اس کے لیے یہ مجوزہ کتب ہے کہ آپ ان کتابوں سے بڑھیں لیکن اب ٹائم کم ہے آپ جس گائٹ سے بھی پڑھ رہے ہیں جس ریفرنس سے پڑھ رہے ہیں جس ذرائع سے پڑھ رہے ہیں اپنی تیاری جاری رکھیں یہ تھا پہلے پرچے کا سلیبس آپ نے نشان لگا لی ہوں گے سکین شورٹ لے سکتے ہیں کوئی بات سمجھ رہا ہے فون ورس ایپ کر سکتے ہیں اور پومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا دوسرے پرچے کے لیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی اپلوٹ کر دوں گا دیکھنا نہ بھولے گا اللہ حافظ